جب راہل بنام راجنات اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اسے راجنیتی کا آر فیکٹر اور یہی آر فیکٹر تیہ کرے گا کہ دو ہزار چودہ میں کس کی ہوتی ہے جی دو ایسے لوگ جو شاید سب سے آگے کی کتار میں اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے دو ہزار چودہ کے چناؤں میں راجنات سنگھ ادھاکش بن گئے ہیں تو دوسری طرف اپا دھاکش بن کے بعد تاج پوشی کے بعد راہل گاندھی کر رہے ہیں آج کانگریس دفتر میں بیٹھک جس میں تمام مہا سچیو کی بیٹھک ہوگی جس کو وہ چیر کریں گے تو کل ملا کر تصویر اب بیسی ہے دونوں پرمک پارٹیوں کی اس دیش میں کی نئے سرے سے جیسے سب کچھ بدل چکا ہے یہاں پر سب سے پہلے تصویر آپ کو راجنات سنگھ کی دکھ رہی ہے جو رونک گھڑکری کے آنگن میں دکھنی تھی وہ اب راجنات سنگھ کے لون میں دکھ رہی ہے وہاں بھی آپ کو لیے چلیں گے آمیتاب سنہاں ہمارے سہیوگی وہاں سے موجود ہیں ہمارے ساتھ اور دوسری طرف راہل گاندھی کی تاج پوشی ہمارے ساتھ کئی لوگ اس پوری چرچہ میں جڑ رہے ہیں جاوید انساری ہمارے ہیرلائن سٹوڈے کی پولیٹیکل ایڈیٹر یہاں پر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پہنچ ہوں تھے آمیتاب سنہاں ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجنات سنگھ کے گھر سے اور سمیت عوستی ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کاؤنگرس دفتہ سے ششی شیکھر صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایڈیٹر ان چیف ہندوستان کے ان سب ہی سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں بی جے پی میں راجنات سنگھ کی تاج پوشی ہوئی ہے کاؤنگرس میں راحل گاندی آج سے اپنی نئی ذمہ داری سمحالنے جا رہے ہیں راحل گاندی اور راجنات سنگھ دیش کی دو سب سے بڑی پارٹیوں کے کرتا دھرتا یعنی ماملہ راحل بنام راجنات کا ہے دونوں پارٹیوں کو ان کے نئے کھیونہار کہاں لے جائیں گے دونوں کے سامنے کیا چنوٹیاں ہوں گی کیا بدلاؤں ہوں گے اس شو میں ہم اسی پر کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے راٹری اجیت کے نیرواتیاں کی سمیدھانک پرکریاں سمپن ہوئی شری راجنات سنگھ کی ورش 2013-2015 ستر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے راٹری اجیت پر پر سروانو مطیسے نیرواتیاں بدلاؤں کی اس گھوشنا کے ساتھ ہی بی جے پی کے ویوادیت ادھیاکش نیتن گھڑکری کی ویدائی ہوئی اور نئے ادھیاکش راجنات سنگھ کا راج روڈا گھنٹوں کے ناٹکی اگھٹنا کرم نے 2013 اور 2014 میں ہونے والے چناؤی گھماسان سے پہلے گھڑکری کے ستب کو کھاڑ پھر تو پتھائی اور شوکاونہوں کی پلائے سب سے پہلے کچھ ہی پل پورو ہوئے ادھیاکش نے نئے ادھیاکش کو پھولوں کا گلدستہ سوپا پھر آڈوانی، مرلی منوہر جوشی، مرون جیٹلی اور سوشما سوراڈ رسم دائیگی کے بعد آڈوانی نے راجنات کی تاریخ کی اور سامنے کڑی پہاڑ سے چناؤتی کا دھیان بھی کرایا کئی چناؤں ہونے ہیں، ویدھان سبھا کے اور پھر لوگ سبھا کا انہی دو سالوں میں ہوگا اور ان کا کائرکال گھوشت کیا ہمارے چناؤ ادھیکاری نے کہ وہ 2013 سے لے کر کے پندہ تک ہے تو ان کو ان سب میں ویجے دلوانا یہ ایک بہت بڑا کائرے ہوگا اور جس کے لیے پریشم چاہیے، کرمتہ چاہیے اور لوگوں کو جھٹانے کی کشمتہ چاہیے جو ان میں پریابت روپ سے ہے، انہوں نے کیا ہے بہت بار اب باری آئی نئے اپدھیاکش راجنات سکھ کی چہرے پر بھاوکتہ کی بھاو ساپ پڑھے جا سکتے تھے راجنات نے کہا، وشم پریستیتیوں میں اپدھیاکش کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں اپنے دائیتوں کا بھان ہے اور چناؤتیوں کی چندہ ہے اڑوانی جی نے ہم سب سے اپیکشا کی ہے کہ 2013 کے ہونے والے کئی ویڈھان سبھا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنائے گی شاندار سفلتہ حافظ کرے گی تو ویسے ہی 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں یعنی سرکار بنے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتر تکی ینڈ یہ سرکار بنے گی یہ مہی پورا وشواہ سے اس سے پہلے صبح صبح پارٹی کے دفتر میں ادھیاکشپد کے لیے انہوں نے نامانکن داخل کیا اور پارٹی کے نیتاؤں نے اس پتر کو نربیرود سویکار کر لیا منگلوار کی دو پہر کے بعد سے بی جے پی کے اندرونی سیاسی رسہ کشی نے پارٹی کے ادھیاکشپد کے تیار ہو رہے چتر کو بدل کر رکھ لیا تھا جو نیتن گٹکری دوسری تاج بوشی کے لیے تیار دکھ رہے تھے وہی خاموشی سے پارٹی کے ادھیاکشپد سے اپنی ودائی کی رسم نبھا رہے تھے اور نئے نویل ادھیاکش راجنات اپنی تاج بوشی کے خوشی میں ایک مون مسکرہت سنبھالے کھڑے تھے گٹ بندن میں ساتھ چلنے والے نیتاؤں نے بھی کہا کہ راجنات سکھیانے سے انڈی یہ مضبوط ہوگا میں مانتا ہوں کہ وہ جبین کے نیتا ہے اور جو گٹ بندن ہے انڈی راجہ گٹ بندن وہ ان کے آنے سے مجھ کو گہرے سے احساس ہے کہ انڈی اے کا بستار بھی ہوگا اور ہماری طاقت ہی بڑھے گی بی جے پی سنسدیہ بورڈ کی بیٹھک میں راجنات سنگھ کے نام پر مہر لگ چکی تھی پارٹی کے سب سی بارش نیتا لالکرشنا اڈوانی نے راجنات کے نام کا پرستاؤ رکھا جسے بورڈ کے سبی ستسیوں نے ایک مد سے سویکار کر لیا منگلوار کو جب یہ لگ رہا تھا کہ نتنگٹکری آروپوں کے تفان میں کھڑے ہونے میں کامیاب رہ جائیں گے تب ہی پارٹی میں ان کا موکر بیروہ دھوا پارٹی میں یہ بیچینی صاف دکھ رہی تھی کہ اگلے سال ہونے والے چناؤی مہاران سے پہلے جنتہ کے سامنے بی جے پی آن سم مہولے کر جائے گی گڑگری کو دوبارہ دھکش بنا کر پارٹی بھرشتہ چار کے بھی شنگٹا ٹوک میں کیسے چمکے گی پریورتن کی پرکریہ اسی دباؤں سے شروع ہوئی اور نتنگٹکری کو جانا پڑا امیتاب سنہا ڈلی آج تک کانگریس کے نئے اپادیاکش راہل گاندھی آج سے اپنا کاربار دوسری طرف سنبھال رہے ہیں دو ہزار تیرہ اور چودہ میں ہونے والے چناؤں کے مدنے نظر راہل گاندھی کی نئی بھومی کا بہت مہد پون ہوگی پارٹی کو امید ہے کہ بھرشتہ چار کے سنگین آروب جھیل رہی کانگریس کی سرکار کے لیے راہل ہی سنجیونی کا کام کریں گے دفتر کے ان چمکتی دیواروں کے بیچ ہی کانگریس کے بھوشے کو دمکانے کی کوشش کریں گے راہل گاندھی وہ گھڑی آ چکی ہے جس کے لیے کانگریس کے اتھک پریاس کے بعد راہل گاندھی تیار ہوئے ہیں آج سے راہل گاندھی اپنا نیا پد بھار سنبھال رہے ہیں اور کانگریس کے اپادیاکش جیسے بھاری بھرکم پد کے لیے کوئی سادھارن دفتر تو ہو نہیں سکتا راہل کی نئی پاری کے لیے زمین بہت پہلے سے تیار کی جا رہی تھی دکت یہ کہ راہل وہاں چہل قدمی کرنے کو راضی نہیں تھے لیکن ایسا کب تک ہوتا جب تین سال پہلے ہی پارٹی کے ورش نیتہ یہ کھل کر کہہ چکے کہ راہل گاندھی پردھان منتری پد کے لیے پک چکے ہیں تو پارٹی اپا دھکش کی کب تک انتظار کرتی تین دن پہلے جائپور چنتن شویر میں راہل گاندھی نے بھاوناؤں کی سیاست کرتے ہوئے ستہ کے عرث اور انرث پتایا تھے انرث کے پتھ پر دوڑ رہی پارٹی اور دیش کو عرث دینے کے لیے انہوں نے آمول چھول بدلاؤں کی وقالت کی تھی کانگریس پارٹی ایک ایسا سنگٹھن ہے دنیا کا سب سے بڑا راجنیتک سنگٹھن ہے مگر اس میں نیم اور کانون نہیں چلتے شاید ایک بھی نیم اور کانون اس پارٹی میں نہیں ہم ہر دو منٹ نئے نیم بناتے ہیں پرانے نیم کو دبا دیتے ہیں اور یہاں شاید کسی کو بھی نہیں معلوم کانونگریس پارٹی کے نیم کیا ہے پارٹی جن میں دیونگت راجیو گاندھی کی چھایا دیکھتی ہے پارٹی جن میں دیش کے بھاوی پردھان منتری کا اکس دیکھتی ہے پارٹی کو جن کے بوتے کانونگریس کے سنہرے دور کے لاؤٹنے کا بھروسہ ہے وہ راہل گاندھی تیار ہیں اپنی نئی پاری کے لیے اگلا ایک ورش کٹھن ہے کانونگریس کے اوپادھاکش کے طور پر یہ راہل کی پہلی کٹھن پریقشہ ہوگی آج تک بھی رو تو واقعی کٹھن پریقشہ یہ ہوگی راہل گاندھی کے لیے لیکن ایک ہی بات ان کے فیور میں جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی کھیچتان نہیں ہے لڑائی نہیں ہے سب کچھ بلکل سلجھا ہوا ہے لیکن بی جے پی میں کس طرح سے آگے کی پرستیتیاں بنے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سہی ہوگی اور ششی شیکھر جی جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے امیتاب آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی جو رونک نتنگڑکری کے گھر میں دکھنی تھی راجنیتی کتنی کٹھور ہوتی ہے دیکھئے وہ رونک یہاں پر ان کے لون میں برس رہی ہے کافی خوشی دکھ رہی ہوگی اور تمام لوگ وہاں پر ملنے جنلے کی پرکریا جائے رہنجنا یہاں پر خوشی کا جو محول ہے راجنیت کے دھر پہ اور چہرے پر ساپ دیکھے جا سکتی ہے جس طرح تھالی میں پروس کو رے کرے ایک آئیک بیجے پی اجھکس پت کا تاج ان کو ملا ہے اور لوگ با چناؤں کے پہلے یہ تاج ملا ہے تو جائرہ میشن بیشن 2014 اور پی ایم ان ویٹنگ کے لیسٹ میں شامیل ہونے کی خوشی بھی راجنیت سنگھ کے دل میں اور دماغ میں جرور ہوگی خاص کر گھڑکری کے لیے مشکل کی گھڑی ہے کیونکہ گھڑکری کا مطلب گھڑکری کا مطلب ہوتا ہے کلے کی سرکچہ کرنے والا گھڑ کی سرکچہ کرنے والا اور سنگھ نے انہیں دلی بھیجا تھا بیجے پی کے کلے کی سرکچہ کرنے کے لیے اور شاید وہ جس سرکچہ میں لگے تھے وہ دلی کے نتاؤں کو نہیں بھائی ہے سنگھ بھلے ہی انتک اڑا رہا لیکن لگتا ہے کہ جو آئیٹی ریٹس ہوئے تھے جو آئیکر بیوہ کے ریٹس ہوئے تھے اس کے بعد ان کے جانے کی پرکریہ شالو ہو گئی لیکن ایک چیز ساپ ہے وہاں ماتم ہے لیکن سنگھ نے بیجے پی نے لاؤکش آڈوانی نے اصاف کر دیا ہے کہ گھڑکری کو پارٹی میں رول ملتا رہے گا کام ملتا رہے گا سکریہ بھومی کا رہے گی لیکن راجنات سنگھ کے سر پہ وہ کانٹو کاتا جب آ گیا ہے کیونکہ انہیں نشان 2014 کی طرف بھی دیکھنا ہے اور پی ایم ان ویٹنگ کی جو ہڑو مچی ہے اس کو بھی شاند کرنا ہے انجلا بلکل آئی ٹی ریٹ سے شروع ہوئی اور پھر یشون سنہا کا پرہار پھر سب کچھ بدل گیا رات و رات سیدھر وہ کرتے ہیں سمیت عوستی کا جو ہمارے ساتھ کانگریس دفتر کی باہر سے موجود ہیں سمیت نہ دستور نیا ہے یہ کانگریس پارٹی میں نہ روایت نہیں لیکن ہاں ایک نئے پد کے ساتھ اپردھاکش کے طور پر آج جو خود مہا سچیب تھے آج مہا سچیبوں کی بیٹھک لیں گے ایک ایک نئے یوک کی شروعات لیکن بہت زیادہ چنوٹیاں ہوں گی بلکل بگاپٹھی کا دستور بھلے ہی پرانا ہے لیکن پد نیا ہے قد نیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو پہلے یہاں کا ماحول دکھانا چاہوں گا راحل گاندی کے آنے میں بھی 10 مٹ کا وقت ہے 5.5-4 پاس ان کو ایسیسی آنا ہے ان کے سواغت کے لیے جنرل سیکیٹریز ہیں سیکیٹریز ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیٹس ہیں سپوکس پرسن ہیں وہ کتار بدھ کھڑے ہوکے انتظار کر رہے ہیں راحل گاندی کے آنے کا ان کے سواغت کرنے کا یہ پہلا بوقع ہوگا جہاں راحل گاندی اپادیکش بننے کے بعد 24 اکبر اڑانے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریادت ہم کو دکھائی دے رہی ہیں رینوکا ہم کو دکھائی دے رہی ہیں سندیب دکشت ہے ارون یادب ہم کو دکھائی دے رہے ہیں انیر شاسری دکھ رہے ہیں تھوڑا آگر میں کیمروین پتہ نہیں آپ کو کیپچر کر پا رہے ہیں لیکن دیگویجر سنگھ آسکر فرنانڈیز گولام نبی آزاد راج بابا عریفرساد کتنے پاکی کافی کافی حد تک تصویریں دیکھیں ہم نے سمیت حالانکہ بیچ بیچ میں آپ کی تصویریں فریز بھی کر رہی ہیں لوٹیں گے آپ کے پاس اب شاشی شیخہ جی آپ کا رکھ کرتے ہوئے بڑا سوال یہی کہ یہ راجنیتی کا جو آر فیکٹر ایک بی جے پی میں تو اچانک سے ہی گر پڑا اور دوسری طرف کانگریس میں تو تیہ شدہ طریقے سے بہت مان منول کے بعد اس مقام تک پہنچا یہ راجنیتی کا آر فیکٹر ان دو پرمک پارٹیوں کو کدھر لے جاتا ہوا دیکھ رہا انجنا اگر آپ راجنات کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں تو بہت بڑا انتر راہول اور راجنات میں دیکھ رہا ہے راجنات سنگھ کل دو پہر تک ان کا نام نہیں تھا اچانک ان کا نام ابرہ جھاپوں کے بعد اور ایک سرو سمتی سے وہ بی جے پی کے راشتری ادھیکش بن گئے ان کے سامنے راہول کے مقابلے دو بڑی چنوتیاں ہیں ایک چنوتی کومن ہیں دونوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ راشتری پارٹیاں چھیج رہی ہیں ان کا آدھار لگاتار کم ہو رہا ہے اور جو ان کے الائز ہیں ان کے سہیوگی ہیں وہ ان کے اوپر سوار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی شرطوں کو مانتے مانتے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کا اپنا اصطر تو ڈگمگانے لگا ہے تو پہلا راجنات اور راہول دونوں کے سامنے جو چنوتی ہے کہ راشتری پارٹیوں کے اندر راشتری شکتی دکھائی پڑنی چاہیے ان کے تیور میں لیکن راجنات کا کام تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے راہول کے بقا پر اس کی وجہ یہ ہے کہ راجنات سنگھ ٹھیک ہے سروسامتی سے بنے ہیں لیکن کنبہ اندر سے بہت بکھرا پڑا ہے دو جار چودے میں آڈوانی جی کہہ چکے ہیں سواز سے ٹھیک رہا پارٹی نے چاہا تو میں نیتر تو سمالنے کو تیار ہوں ابھی تک وہ کچھ بھی کہیں لیکن وہ راجنات تھی کہ کی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں آج کے حالات بھی اس کے گواہ ہیں جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو پیش کیا تو لگا جسے پارٹی کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن ادھر آپ پرٹ کے دیکھئے تو راہول گادی کے انتظار میں لوگ بڑے بڑے سینئر لیڈر ایسے کھڑے ہیں ابھی جو آپ کا کیمرہ پہن ہو رہا تھا تو چہرے کی آتورتہ بتا رہی تھی جیسے لوگ خیر بزنم کے لیے بچے پڑ رہے ہیں تو راجنات کو زیادہ سنتلم بنانا ہے راہول کو جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتری اور کرنی کو ایک کر کے دکھانا ہے تو آنے والے دنوں کو اگر ہم راجلی تھی کہ حصہ آپ سے دیکھیں گے تو تھوڑے دلچسپ ہوگے انتظار کیجئے اور کانگرس پارٹی کے نام پر تو صرف ایک ہی نام پر پلکیں بچھتی ہیں لیکن دوسری طرف چنوٹی ہوگی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا یہ راہول بنام نریندر موڈی کی لڑائی بنے گی کیونکہ پی ایم ان ویٹنگ کو سمالا نریندر موڈی کی مہتوکانگ شاہوں کو سمالا بہت کچھ کرنا پڑے گا راجنات سنگھ کو ایمی لیے چلتے ہیں آپ کو امیتاب سنہ ہمارے سہیوگی کے پاس جو اس وقت راجنات سنگھ کے لون میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ امیتاب ان کے بیٹے پنکج ہیں ان سے بات کیجئے اجنا سے ایک سوال پنکج جی سے پوچھنا چاہوں گا پنکج جی گھڑکری جی کو جانا پڑا کئی اراؤپ لگے آپ کو لگتا نہیں ہے کاتو بھرا تاج ہے میں گیک ہے سکتا ہوں کہ نشیط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سامنے ابھی کئی راجیوں کی ویدھان سبح کے چناؤں ہیں لوگ سبح کے چناؤں ہیں لیکن بھارتی جنتہ یہ بھی سچائی ہے کہ بھاچپا کے پاس بہت سشکت اور بہت چھمتاوان اور بہت انبھو ایک کیندری نتریت تو ہم سب لوگوں کے سامنے اور اس نتریت جیسا مارگ پٹسٹ کرے گا نشیط روپ سے کاری کرتا ان سبھی چناؤتیوں کو سوکار کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی کلہ ہے اور ویسے بھی میں ایک سامانے کاری کرتا ایک روپ میں مجھے اس پر ٹپڑی میں نہیں کر سکتا گندری نتریت تو ہے نشیط روپ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھاچپا مجبوط ہو کر آگے آئے گی انجرا ایک امید ہے ایک امید کی کرنے کو لگی ہے کہ بھاچپا واپس ستہ میں آئے گی اور ایسی کوئی اندرونی کلہ ان کو ستہ پر تو نہیں دکھتی ہے تو میں ساکراتمک راجنیتی کرنا چاہتا ہوں یہ راحل گاندھی نے کہا سپیسیفکس نہیں یعنی دلی گانگ رہی پر سوال پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ جسٹس ورما کی جو کمی جی کی روپورٹ آئی ہے اس پر میں ابھی بیان نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن میں ایک ساکراتمک راجنیتی کرنا چاہتا ہوں اور وہی ایک الگ انداز آج ان کا دل بھی رہا ہے ہمارے ساتھوں میں تاوستی ہمارے سے ہوگی ہے وطاب سندھا اور ششی شیکھر جی لگاتار بلے ہوئے ہیں ششی شیکھر جی جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پوری تیاری سے کرتے ہیں آج سپیسیفکس کی بات نہیں کروں گا ساکراتمک راجنیتی کرنا چاہتا ہوں زیادہ نیگٹیوٹی میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں ایک نئے سیرے سے کیا سمجھے راحل گاندھی پچھلے دو سالوں سے میں انجنہ ان کو گوھر کر رہا ہوں ان کے بھاشروں کو ان کی پیڑا بالکل صاف دکھائی پڑتی ہے کانگریس کو بہت سٹرونگ بنانا ہے یوان کو آگے لاکر نمبر ایک نمبر دو ان کی پیڑا دکھائی پڑتی ہے کہ کانگریس کو کس طریقے سے کانگریس ایک بڑی بھووکہ ادا کرے دیش کے سشاشن گولانے میں تو وہ آج بھی اپنے اس پر قائم تھے جیپور کی سپیچ کو انہوں نے بینا کوٹ کیے ہوئے کوٹ کیا کہ میں اپنی باتوں کو کہ چکا ہوں اور میں ایسا کروں گا پارٹی کے دفتر میں آکے انہوں نے جس طرح سے پورے پارٹی دفتر کا دورہ کیا اس سے بھی انہوں نے یہ سندیش صاف دیا کہ اب اس مکھیالے کو یوہ چلائیں گے میں اس کی کمان اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس سے اپنے اگلے دور کی تیاری پورے طور پر کر لی ہے اور آج اس کا ایک آگاز ہوا ہے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اس کی پرنیتی دیکھنے کی پرنیتی دیکھنے کی لیے ویٹ کرنا ہوگا لیکن جو لوگ کانگریس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں سمیت ان میں سے ایک آپ ہیں کیا ہوگی آگے کی راہ کیا ہم دو ہزار چودہ میں نریندر موڈی بنام راحل گاندھی لڑائی دیکھیں گے دو تین چیزیں جو ہم کو بہت جلدی جس کی امید کرنی چاہیے کانگریس پارٹی سے جیسے کی میں نے پہلے بھی کہا یوباؤں کو لے کر تواب ترقی کی سکیمز ہوں گی راحل گاندھی کی جو اب نئی ٹیم سامنے دکھائی دینے والی ہے اے آئی سی سی میں بڑے لیول پر چینجز ہوں گے آفیس بیررز پر چینجز ہوں گے ہم کو جو کہا گیا ہے جو سنکیت مل رہے سودروں سے وہ یہ کہ چالیس سے پچاس وزدی ایسے لوگ رکھے جائیں گے جن کی عمر پہتالیس سال سے کم کی ہوگی یعنی یہ ایک بڑے پیمانے پر یوباؤں اور انوبیویوں کا مشنم دیکھنے والا ہے ایسے تمام نیتہ جو ستر کی عمر کو کروس کر چکے ہیں ان کو دھیرے دھیرے ریٹائرمنٹ پلان دیا جائے گا تاکہ وہ دوہزار چودہ کے آتے آتے تک ان کو الگ الگ جگہوں پر ریٹائر کر دیا جائے سارجنک جیون سے راجنیتک جیون سے ایسی بھی تیاریاں کی جائیں گی کچھ ایسی سکیم سلائی جائیں گی جس سے دیش کے کسان مزدورو دلیتوں ان کو پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے چاہے وہ پینشن کے نام پر ہو چاہے وہ بھتوں کے نام پر ہو اور جو سب سے بڑی بات ہے کیش ٹرانسفر والی جو سکیم سرکار لے کر آئی ہے اس کو راحل گاندی کا ڈریم پروجیکٹ بنا کر بیچا جائے گا اس پر اس کو بھنایا جائے گا اور یہ کانگریس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ نرے گا کی طرح آٹی آئی کی طرح بہت بڑا گین چینجر ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس سے سیدھے ہم عام آدمی کو یوہ کو محلہ کو سشکت کر رہے ہیں وہ سیدھے طور پر اپنا جو عدکار اپنا جو پیسہ ہے وہ بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی پرشتہ چار کے پورا پیسہ پا سکتے ہیں یہ دو چار چیزیں اس کے علاوہ فوڈ سیکیوریٹی بل آنے والا ہے اس کے علاوہ ایک اور بل پر کام چل رہا ہے جس میں مکان دینے کی بات ہے اربن ایریاز میں جو ڈیبلیپرز مکان بنواتے ہیں بلڈرز مکان بنواتے ہیں ان پر راشنگ لگانے کی ضرورت ہے ان کے لئے ایک ریگولیٹر لانے کی ضرورت ہے ایسی تمام سکیمز لانے کی بات کی جاری ہے جس کے ذریعے شہروں میں یوہ اور مہیلہ اور گاؤوں میں کسان و مزدور اس پورانے وڈ بینک کو کام گرس مضبوط کرے جس کے ذریعے وہ دوہزار چار میں ستہ میں آئی تھی انجنا بلکل کام گرس کا آر فیکٹر آپ کو دکھاتے ہیں پہنچ گئے ہیں راحل گاندھی اس بیٹھے کے لئے جو آج انہیں بطور اپاد دھکش لینا ہے نہ دستور نہ روایت یہ نیا ہے کانگرس پارٹی کے لئے لیکن ہاں یہ پد نیا اور اس کے ساتھ یہ ایک نئے قد کے ساتھ راحل گاندھی بلکہ بچھائے جیسا کہ ششی شیکھر جی بھی کہہ رہے تھے تمام نیتا کتار میں کھڑے ہیں بلکہ بچھانے جیسے محابروں کو نئے مائنے دے سکتے ہیں کانگرس کے نیتا جب باری آتی ہے گاندھی پریوار کے سامنے اپنے نمبر بنانے کی کتار میں راج ببر تمام نیتا آپ کو دیکھ رہے ہیں دکھوی جائے سنگھ آسکر فنانڈس ایک کے بعد ایک تمام برش نیتا کتار میں بلکل موجود اور یہ دیکھیں احمد پٹیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے راحل گاندھی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب کانگرس دفتر اس بیٹھک کے لئے پہنچے جیپور چنتن شیویر سے نکلے راحل گاندھی راحل گاندھی اپاد دھیاکش کے روپ میں اور اسی اپاد دھیاکش کے روپ میں یہ پہلی بیٹھک جو آج وہ لے رہے ہیں شام پانچ بجے کا وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور یہ دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے راحل گاندھی اور پھر پوری کتار جو نیتاؤں کی بہاں پر راستے پر بلکل کھڑی ہے ان کے سواگت کے لئے ان سب ہی سے ملتے ہوئے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے جنادن دویدی وہاں پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے سواگت کیا اور اس گلدستے کے ساتھ سوال یہی کیا پھولوں بھری یہ راہ رہے گی یا کاٹو بھرا سیج کیونکہ تمام مشکلیں کانگرس پارٹی حالانکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سرکار لگ بھک چار سال یو پی اے ٹو اپنا نکال پائی ہے تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود اب ایسے میں آگے یہ ایک برس اور پھر جو چناؤ دو ہزار چودہ کے ہوتے ہیں یا پھر دو ہزار تیرہ جب بھی ہو تمام مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تمام چناؤتیاں ہوں گی اور ایک نئے سرے سے پارٹی کو ستھاپت کر پانا بھی برشتہ چار دلی گینگ ریپ کا مددہ ہو یا پھر ایلو سی پر ہمارے دو سینکوں کے ساتھ دیمہار تمام پریشانیوں کا سامنا سیدھے رو کرتے ہیں سمیت آمستھی ہمارے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کاؤگرس مکھیالے سے سمیت پہنچ گئے راحل گاندھی اور دیکھئے پوری کی پوری کتار اور سواگت کا بلکل نیا ایک ستر چھوٹا ہوا آج کاؤگرس پارٹی انجلا خوٹی بولے جارہی ہے تو انجلا جو انہوں نے سمیت پر عشان من کاؤگرس آپ سمیت پر عشان سمیت پر دیکھنی دیکھنی دو کنم یا سمیت پر میں سمیت پارٹی دیٹی سمیت پر سمیت پارٹی آخری شکری دیو پیش مجمل مشتیانی نیا اس سمیت اس دوسیقی چیز دوسیقی جوہاں لیتے سطف کے سطفے مصور حالی جہوہاں نے ستاکتا ہوتا جوہاں میں سے بات کرتی ایک شاہد شکریہ اور انسانوں کے سطفے مقابلے اور اس پر اوامنے میں چاہر مرکلہ کی وجہ ملکلہ کی کلاہی جام کی کمجرین کامی علیکی کہ اور مجرین کارم در اجت سے ہوتاً اور میرے ملکلہ کی جایسی پیشتے ہیں اورягانہ اس کے ساتھ میں وہ شموع کرنا ہے اس طرح کسی طرح کسی طرح کیا میرا ساتف مجرمہ کی طرح کی خوا operationalہ اور میرا ساتین موسیقی 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 لات کا جنس از اشتران. اور ایجا کہ اچھا ہے جانس انا چھینہ. ایتے ایتے کسان دیکھو اس مئتے ہیں. اور ایتے کسان دیکھوئے ایتے کسان پودیاروں نے ایتے کہا. اور اسا ہے جانس ایتے کسان کسانی خودتا ہے. برمارے کسان کسان کسانی نسانی دید. وہ جانس ہی Evil ڈیوڈی کرنے کسانید. اور اس کا اچھا جاتا ہے اس کا اچھا ہے شکریہ اس نے راجنیتی کا ار فیکٹر ہے جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن راحل گاندھی آج بیٹھک لے رہے ہیں اس پر یہ چرچہ اس وقت ہو رہی ہے شاشیجی ہے لگاتا را ہمارے ساتھ بنے ہوئے سمیت عوستی ہماری سیوگی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے کانگرس دفتر سے شاشی جی پوزیٹیو پولٹیکس کروں گا سکراتمک راجنیتی کیا مہینے سمجھیں اس کے بہت ساف ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے دیش پر جس طریقے کی چرچہ چل رہی ہے بلکہ جب سے انہ کا اندولن شروع ہے تب سے تو کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا سمیہ ہے جب وہ اپنی چیزوں کا پرچار کرے تھوڑے دیر پہلے سبت بتا رہے تھے پورٹ سیکیورٹی بل کو پیش کرنا چاہتے ہیں داریکٹ پیش ٹرانسور کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بھارت جو یوانوں کا دیش ہے سنسار میں سب سے زیادہ کام کرنے والے نوجوان ہمارے پاس ہیں سنسار کا سب سے بڑا اپربھوکتہ ہمارے پاس ہے اس کہانی کو وہ ایک باقت پھر سے پوررجیویت کرنا چاہتے ہیں یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ اس میسیج کو لگاتار دورہ ہیں تاکہ جو راجیوں میں ان کے آج جو آدھار چھیج گیا ہے اور جو ان کے جو کارکرتہ ہتاش ہو گئے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا اتر پردیش بیار جھارکھن اس طرح کی پردیشوں میں 20 سال سے کارکرتاؤں کی بھرتی رہی ہوئی ہے تو جہاں سب سے زیادہ ووٹ ہے وہاں کے کارکرتاؤں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے آج تو کسی پر کیچر نہیں اچھال سکتے ہیں اور اسی لئے اور اسی لئے سمیت جب دلی گینگ ریپ کا ہی پہلا سوال ان پر باگ دیا گیا تو انہوں نے بلکل ایک طرح سے کنی کاٹ لی کہا کہ میں ایسے مدو پر نہیں اور میں ساکرات مک راجنیتی کرنا چاہتا بلکل انجنہ میرے کہہ سے کنی کاٹنی کا لاؤں اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے سپیسیفک میں نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ جسیس برما کی پریس کانفریس نہیں پتا کہ انہوں نے سنی کی نہیں سنی لیکن جو سوال ان سے پوچھا گیا دلی گینگ ریپ کے ماملے پر انہوں نے یہ ساپ کہا اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں دو دن پہلے ہی انتہا جائپور پر بھاشن ہوا ہے جس کی تمام جگہوں پر چرچا انہوں نے باقاعدہ مہلاوں کے بارے میں یوہوں کے بارے میں بہت سی چیزیں کہیں ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں سسٹم میں ناراضگی ہے گصہ ہے اور انہوں نے اس کو جائز بھی ٹھرایا نہ صرف انہوں نے بلکی سونیا گاندھی نے بھی ہم نے وہ دیکھا جائپور میں سنا دونوں کے بھاشنوں میں تو کھل بلا کر جو چیز مجھے مجھے ایسا لگتا ہے اس بھاشن کے بعد جو وہ دشاہ دینے کی بات کر رہے ہیں دیش کی راجنیتی کو کہ ہم کو سکراتمک پہلوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا دیش میں بہت سی پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں سکراتمک راجنیتی کر رہے ہیں کہ وہ آلوچنا کرنے سے یا ٹپڑیا کرنے سے یا ریاکشن کرنے سے شاید تو بچنا اس لیے بھی چاہتے ہیں کیونکہ یہ پارٹی کے سوکس پرسنس ہیں ان تمام چیزوں پر رائے دینے کے لیے جب پارٹی میں کوئی رائے بن جائے کسی بھی مددے پر کیا بولنا ہے ہم نے دیکھا دو دن پہلے شوشیل کمار شندیس ہم نے کیا بیان دیا اور کس طریقے سے الگ الگ دشاؤں سے الگ الگ بیان آئے اور پارٹی ایک ساتھ کھڑی نہیں دکھائی دی اس پورے بابلے میں میں تمام جنرل سیکرٹریز کاغریس پارٹی کے اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے لیکن اس سے این پہلے جب وہ دفتر کا بوائنا کر رہے تھے میڈیا کے سامنے بھی آئے کیا کہا سنے باکر دیتای اٹینڈ کرنا اٹینڈ کرنا دیتا اٹینڈ کرنا اس میں دکھیں اسلام باکر دستی مصارے کیا خراب دیتا آپ فوجاتہ جو مال مطابق اس جو موسیقی 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 because basically all of us feel the same thing and i think what i would like to do is try and reduce that slightly i don't want to get into negative politics i don't want to be critical of everybody i want to get into positive politics because positive politics is what is going to take this country forward negative politics is not going to take this country forward so that's my message to you I'd like to also say thank you very much for coming here there's quite a few and the temperature here is nice and warm it's cold outside I'm not going to take questions today sir one thing you want to give address to the message to Tamil Nadu what do you like to the message to Tamil Nadu the message to Tamil Nadu is the same as the message to the rest of India we are as always same message to Andhra as to the rest of India we are a dynamic country and this country can do wonders lately I feel and maybe that's wrong but I feel that a lot of the discussion is negative and yes we should have negative discussions but there is a lot positive about this country many many positive things that are happening every day many many youngsters that are transforming things and I think that also needs to be focused on that is what I'm interested in focusing on going to be when we are 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 پاچھا